اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو نیدر لینڈ کی عدالت نے بارہ سال قید کی سزا سنا دی ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے گستاخِ رسول کا سر تن سے جدا کرنے کی قیمت مقرر کی تھی اور ان کی ایک وائرل ہونے والی ویڈیو کو بنیاد بنا کر انہیں بارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی کیا غیر مسلم قوتیں اس عمل سے مسلمانوں کو اہم پیغام دینا چاہتی ہیں آخر کس کے کہنے پر یہ حرکت کی گئی اور کیا پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے حقائق شیئر کریں گے کہ جنہیں سن کر یقین کر پانا مشکل ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت عفت عظمت اور حرمت اہل ایمان کا جزب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک پر حملہ اسلام پر حملہ ہے مگر کفار یہ سمجھ نہیں پاتے یہی وجہ ہے کہ نیدر لینڈ کی عدالت میں سابق پاکستانی کرکٹر خالد لطیف کے خلاف چلنے والا کیس 2018 میں ان کی ایک وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر شروع کیا گیا جس میں انہوں نے واقعہ تن گیرٹ وائلڈر نامی گستاخ کو قتل کرنے کے بدلے میں تیس لاکھ کی رقم انعام کے طور پر دینے کا اعلان کیا تھا یہ وہ وقت تھا جب نیدر لینڈ کے انتہائی مقبول سیاسی رہنما گیرٹ وائلڈر نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیرٹ وائلڈر کی طرف سے مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں تھی بلکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا کھلم کھلا اظہار کر چکا تھا مختلف سیاسی سرگرمیوں اور انٹرویوز کے دوران گیرٹ ہمیشہ اسلاموفوبیا کے علم بردار کے طور پر سامنے آیا جہاں اس نے کئی مرتبہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کی اس سلسلے میں سال دو ہزار آٹھ میں وائلڈر نے فتنہ نام سے ایک شارٹ فلم بھی بنائی جس میں قرآن پاک کی سرعام بحرمتی کی گئی قرآنی آیات کے ساتھ تشدد کے مناظر بھی پیش کیے گئے اس فلم کی پروموشن کے دوران گیرٹ وائلڈر نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے وہ اب مزید اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتا وہ اور اس کی پارٹی چاہتی ہے کہ قرآن پاک آزان اور اسلامی سکولوں پر نیدر لینڈ میں پابندی لگائی جائے ناظرین گرامی حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو آزادی اظہار کا درست دینے والا یورپین میڈیا مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہر متنازع کوشش پر اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے اس سلسلے میں وائلڈر کا کہنا تھا کہ مذہبی آزادی باقی سب مذہب کے لیے تو قابل قبول ہے لیکن اسلام پر اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے اور اس بیان سے نہ صرف اس کی اسلام سے نفرت کا واضح اظہار ہوتا ہے بلکہ اسلاموفوبیا کی اسطلاح کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کا یہ مقابلہ نومبر 2018 میں نیدر لینڈ کی پارلیمان میں گیرٹ وائلڈر کی سیاسی جماعت کے دفتر میں منقض ہونا تھا لیکن مقابلے کے انعقاد کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر سے مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا اور پاکستان میں ایک مذہبی سیاسی جماعت نے اس سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب احتجاجی لانگ مارچ بھی کیا تھا اور انہی دنوں خالد نطیف کی یہ ویڈیو منظریام پر آئی جب گیرٹ وائلڈر کے خلاف پاکستان بھر میں شدید احتجاج ہو رہا تھا انہوں نے بھی گیرٹ وائلڈر کے خلاف اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کیا کیونکہ توہین رسالت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہر مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہے سابق کریکٹر خالد لطیف کے بھی اس وقت کچھ اسی قسم کے جذبات تھے چنانچہ انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر نہ صرف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کو گیرٹ وائلڈر کے قتل پر بھی اکسایا دوستو اپنی ویڈیو میں خالد لطیف کا کہنا تھا کہ جو بھی مسلمان اس وقت نیدر لینڈ میں موجود ہے وہ اسے اپنی طرف سے تیس لاکھ روپے کی رقم انعام میں دیں گے اگر وہ گیرٹ وائلڈر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ ویڈیو نہ صرف دنیا بھر میں دیکھی گئی بلکہ نیدر لینڈ کی عدالت میں ثبوت کے طور پر بھی پیش کی گئی کچھ عرصے سے یہ کیس عدالت میں چلتا رہا جس کے بعد دو دن قبل اس پر فیصلہ سنایا گیا یاد رہے کہ سابق کرکٹر خالد لطیف اس وقت پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور نیدر لینڈ میں اس کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی موقع پر وہ اس کا حصہ نہیں بنے اور اب حال ہی میں سزا کی خبر سامنے آنے کے بعد انہوں نے اس معاملے پر اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا اس کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ نے کہا کہ نیدر لینڈ اور پاکستان کے درمیان عدالتی تعاون یا ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معایدے نہیں ہیں اور اس کیس میں تعاون کے لیے پہلے کی گئی درخواستوں کا بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا اب سزا پر عمل درامت کیسے ہوگا یا پھر ہوگا یا نہیں اس کے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو خبر اصان ادارے اے ایف پی کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان خالد لطیف کی اس پیشکش کے نتیجے میں اس کی کال پر عمل کے لیے مجبور ہو جائے اس کے علاوہ نیدر لینڈ کی عدالت نے اپنے فیصلے میں پاکستان میں نیدر لینڈ اور گیرٹ وائلڈر کے خلاف ہونے والے شدید احتجاج کا حوالہ بھی دیا جن کے دوران نیدر لینڈ کے پرچم جلائے گئے اور لوگوں نے گیرٹ وائلڈر کے قتل کا مطالبہ بھی کیا آپ کو بتاتے چلے کہ خالد لطیف پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے پانچ ونڈے اور تیرہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں انہوں نے دو ہزار دس کے دوران منقض ہونے والی ایشین گیمز نے پاکستان ٹیم کی کپتانی بھی کی لیکن پھر دو ہزار سترہ میں ان پر سپارٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی جس کے بعد سے ابھی تک وہ کھیل کے میدان میں نظر نہیں آئے دوسری طرف گیرٹ وائلڈر کی فریڈم پارٹی پی وی وی نیدر لینڈ کی پارلیمنٹ کی تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے اور مرکزی حزب اختلاف کی پارٹی ہے گیرٹ وائلڈر دو ہزار چار سے مسلسل پولیس کی تحویل میں رہا جس کی وجہ اس کا آئے روز کسی مخصوص نسلی گروہ کو ٹارگٹ کرنا اور مختلف قسم کے متنازے بیانات اور اقدامات ہیں اسے سال دو ہزار سولہ میں بھی سزا سنائی گئی اس کے علاوہ گیرٹ وائلڈر ہمیشہ سے اسلام مخالف بیانات اور توہین رسالت کے حوالے سے ہمیشہ خبروں میں رہا دو ہزار بیس میں بھی مختلف قوموں کے خلاف کسی قسم کے متنازے اور نفرت انگیز بیانات پر یہ شخص سزا پا چکا ہے دو ہزار اٹھارہ میں گیرٹ وائلڈر کا مسلمانوں سے نفرت اور تحقیق آمیز رویہ اس وقت بھی کھل کر سامنے آیا جب اس نے اپنی سیاسی پارٹی کے دفتر میں منقض ہونے والے خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا لیکن بعد میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل احتجاج اور قتل کی دھمکیوں اور ان پر عمل کے ڈر کے سبب پیغمبر اسلام کے خاکوں کا مقابلہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا منسوخی کے اعلان کے بعد اس وقت کے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسے اخلاقی فتح قرار دیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی پاکستانی حکومت نیدر لینڈ کو اس سارے معاملے میں کیا رد عمل پیش کرتی ہے کیونکہ ابھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جبکہ نیدر لینڈ میں گیرٹ وائلڈر نے خالل لطیف کی سزا پر جہاں ایک طرف اتمنان کا اظہار کیا وہیں دوسری طرف اپنے حکومتی اداروں پر زور دیا کہ وہ جلد جلد پاکستان سے اس سلسلے میں جواب مانگے اور مجرم کی حوالگی کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالے اس سارے معاملے پر آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگمان